اے پسیلیاں اے اکماری بے بچائے پرچاس تکی اور جدو بھی سامنے آویں گا اسلام علیکم حسدیروں پستیروں میں اتا اکسانی تے تسی بیکھ رہو میرا یوٹیو چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس بڑی ہی زبرتاس فلم لے کے تواڑی خدمت اچھ حاضر ہو رہیاں اور سلطان رائی اور کیفی دی بڑی ہی لا جواب فلم میں اس فلم دا نائے الٹی میٹم الٹی میٹم نوہ دیدکار کیفی نے بڑے ہی اچھے انداز ہی بڑایا ہے نہ صرف اس دی کانی اچھی ہے بلکہ ادا میوزک ہی بڑا شاندار ہے اور اس دے دو تین گانے جڑے اور گلی گلی وجہ سی جنہا چون پامے میں نو کملی کہلے پامے کہلے چلی حسن والے اندہ یارانہ برا ہندہ حسن والے اندہ دو سو یارانہ برا ہندہ ایک پاس سے تیری نوکری پامے میں نو کملی کہلے پامے کہلے چلی جڑے گانے نو گلی گلی وجہ سی بڑا سپر دوپری ٹویسی افشن صاحبہ دی وادی چگانہ میں اس طلابہ اس فلم دے اندر سلطان رہی نے جبرو دا کردار ادا کیتا ہے دیڑا ایک بدماش ہندہ ہے اور اسی پیان رضیہ دی عزت بشیرہ ٹوٹ لیندہ ہے اور بشیرہ نے وہ قتل کرنا چاہندہ ہے لیکن پولیس انہوں گرفتار کر لیندی ہے اور وہ گرفتار ہوکے جیل چلا جاندہ ہے اور کیفی نے اس فلم دے اندر ڈپل رول کیتا ہے ایک دا نام سلطان ہندہ ہے کیفی نے اس فلم دے اندر ڈپل رول کیتا ہے ایک دا نام سلطان ہندہ ہے جیل رائیور ہندہ ہے اور ایک دا نام کمران ہندہ ہے کمران جیل ہندہ ہے وہ بہت بڑا سمگلر اور ملک دشمن ہندہ ہے آسیہ نے اس فلم دے اندر روزی تا کردار ادا کیتا ہے جیڑی کامران جڑا سمگلر ہوندیا اس دی ساتھی ہوندی ہے اور جیڑی بیوٹی کوئی نے خوبصورت غزالہ اس نے اس فلم دے اندر ایک گڑوی بجانے والے دا کردار ادا کیتا ہے جیڑی کے سلطان ریور دنال محبت کر دیئے اور پاہ میں میں نے کمبلی کہلے پاہ میں کہلے چلی اے غزالہ تے ہوتے فلم بند کیتا گیا دو دفعہ ایک آنا اس فلم دے دے توان ملے گا ایک سٹارڈ اور ایک فلم دے اینڈ ایت انیتسان پٹی نے اس فلم دے اندر شہر دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا جیل دا ساتھی ہوندی ہے جیڑا کے سلطان رہی تے جیل دا ساتھی ہوندے اور اتھے جاندے اور آپسی شہروں تے جبروں دوست مان جاندے بھار بیگم نے اس وے معمول کیفی دی والدہ دا کردار ادا کیتا ہے جیڑی کے سلطان پرائیور دنال رہن دیئے اور حاکم جیڑا ہوندر ہے چودری حاکم افضال احمد نے چودری حاکم دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا اس علاقے دا بزماش ہوندہ ہے اور پتھا افصول کردہ ہے جیڑا نو چلاک انسان ہوندہ ہے اور بشیرہ جیڑا ہوندہ ہے بشیرے دا کریکٹر دا کا جگی ملک نے ادا کیتا ہے اور کیفی جیڑا ہوندہ ہے کیفی تنمیت ساکیٹس دا ڈبل پارٹ ہوندہ ہے اور ایک بس ٹریور ہوندہ ہے اور ایک سمگلر ہوندہ ہے جیڑا بس ٹریور ہوندہ ہے وہ اس چکر ہی فاز جاندہ ہے کہ کم جڑا ہوندہ ہے سمگلی جڑا ہوندہ ہے وہ کامران کردہ ہے اور اس دا سارا الزام وہ کیفی یعنی کہ سلطان ڈریور تھے آج اندہ ہے پولیس انہوں گرفتار بھی کر لیندی ہے اور عدالت اندر وہ ثابت کر دینا ہے کہ وہ کامران نہیں ہے بلکہ وہ سلطان ڈریور ہے رنگو تے خانوں دو ڈاکو ہوندہ ہیں رنگو تے خانوں خانوں تا کردار اداکار عدیب نے ادا کیتا ہے اور رنگو تا کردار ہے وہ اداکار سابن نے ادا کیتا ہے جیڑے کے بہت بڑے ڈاکو ہوندہ ہیں اور وہ چودری حاکم دے دوست ہوندے ہیں چودری حاکم دے ساتھی ہوندے ہیں اور پیسے لائے کہ وہ کوئی بھی کام کردیں وہ چودری حاکم دے کولو پیسے لیندیں کہ وہ سلطان نو مارنگے لیکن وہ اپنی اس کوششی کامیاب نہیں ہوندے ادھر جیڑا بشیرہ ہوندہ ہے وہ جیل چلا جاندے شیرو ہوندہ ہے نا سن پٹی اور جبر سلطان ہی ہوندہ ہے وہ نو مارنے دی کوششی کردیں لیکن جیلر آکے بچا لیندہ ہے اس طرح کیفی بھی گرفتار ہوکے چلا جاندہ ہے جیل اور دی ملاقات شیرو نا لوندی ہے جبر نا لوندی ہے تینوں اپسی دوست بان جاندے ہیں اور فلم دے اینڈ دے کیفی جیڑا ہوندے ہے وہ زخمی آلتی زخمی آلتی جی اپنے ماں دے کو لاندے ہیں اور ماں انہیں مل دی ہے اور ماں انہوں سلطان سمجھ دی ہوندی ہے اور ماں انہوں دست دی ہے کہ آج تو بیس سال پہلے کیونکہ جیڑا کامران ہوندے ہیں اور زخمی ہوندے ہیں اور زخمی آلتی ماں نا مل دی ہے ماں پریشان ہوندی ہے اور ان دست دی ہے کہ آج تو بیس سال پہلے میں ایک دکھ سی تیرا پیو چودری آقم نو پتھانی دے رہا سی کہ چودری آقم نے تیرے پیو نو قتل کر دیتا سی اور تیرا ایک پرا جیڑا کامران ہے او میرے تو بچھڑ گیا سی کہ اس طرح کامران نو پتا چل دے کہ جیڑا سلطان ہے اور دستقا پرا اہ وے اور اس طرح خانو جڑا ہوندے خانو تے رنگو او آن دین او مل کی عملہ کر دین اور اس سملے دے دوران جیڑا شیرو ہوندے دے جیڑا جبرو ہوندے وہ دونوں جیل توں فرار ہو جاندن اور فرار ہو کے خانو اور رنگو نو قتل کر دین حاکم نو بھی قتل کر دین دین اور جیڑا کامران ہوندے او بھی مارے جاندے اور روڑی جڑی آسیہ ہو دی ساتھی ہوندی او بیماری جاندی ہے آسیہ دا اس سلم میں خاص کوئی کام نہیں ہے اور جڑی غزالہ ہے اس نے بڑا اچھا کام کیتا ہے گھڑوی والے دے کرداری اس نے بڑی اچھی پرفارمز دا مزارہ کیتا ہے اور جد انہوں دعائیاں دی ضرورت ہوندی ہے باہر بے گم واسطے تو ہر بندے کو جاندی جیڑے ہوتے عاشق ہوندے لیکن ہر کوئی بندہ اس دا گانا سوندے بجائے اس دا جسم خریدن دی کوشش کردہ ہے ہی زبرداز فلم ہے اگر توانے میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل کو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو نیکس ویڈیو تاک رب رکھا